الحمدللہ اللہ عزیزینا نبی نبی حبیبِ المصطفیٰ والصدات والسلام على سید رسول وخاتم اللہ انبیاء وعلا آلی المجتبہ وآسحابِ المرتضاء نجومِ الوہداء بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن امالا قلوب اکفالوها وقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی تارکن فی بم خلیفتین احد اما آدم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود اما بين السماعی الى الارض وعطرق اہل بیتی فانظروا كيف تخلفونی بیما او کما قال صدق اللہ وصدق رسول اللہ ان اللہ اب ملائکتہ یسلیون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علی وسلم تسلیما درود پاک اللہ امہ صلی اللہ سیدنا ونبینا وشفینا وشفائنا وحبیبنا وحبیب ربنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا وطبیب صدورنا وطبیب کل امرادنا نورنا ونور دیننا ونور اسلامنا ونور آیوننا مابانا وملجانا ومولانا وآلانا وعولانا وعجلانا وعسادنا وعرفقنا وعبیدنا وحبارنا وآلمنا وعقرمنا وحلمنا غوسنا وغیاسنا ومعیننا وقطبنا وفریدنا ونظامنا سعیدہ الہ سدرت المنتمہ فی لیلت المعراج کشفت جا ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتد اللہ فکا نقاب فکا حسین وآلانا فکا حسین وآلانا فکا حسین وآلانا 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 حسین وآلانا کی تھی حکومت بس یزید کے صدیان حسین کی زمانہ حسین کا حمد و سلات کے بعد علی مرتبت زی قدر و زی منزلت پیر طریقت رابر شریعت حضرت آغجی سرکار زیب سجادہ دربار علیہ قادریہ آغجی سرکار اپوڑی شریف جنابے صوفی خلیفہ محمد رزوان زمیری صاحب خلیفہ مجال دربار علیہ سالک آباد شریف زی قدر و زی منزلت میرے دائیں بین تشریف فرما خانوادہ رسالت محب علیہ تخییت و حسنہ کے چشم و چراغ عزرات سازات زی قدر و زی وقار زی عزم و زی حمد اور مطرم المقام حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ صابر عشمی صاحب خطیب جامعہ مسجد حاضر برادر دی معتشم نقیب رزم و بازم مطرم المقام مخلصی و محبی حضرت علامہ مولانا گلمست خان صاحب زیدہ اقوالہو برادران اسلام آل خان کو رات کافی بیٹھ چکی شہر مما یہ دھیات ہے اور ہے بھی رات لیکن اتنا شکر ہے کہ حسنین کی ہے بات میں چونکہ جو مجھے حکم تھا وہ وقت پورا ہو گیا مجھے دس سے گیارہ کٹ آ گیا تھا وہ وقت پوزر گیا لیکن عزرائی تفنن میں چند باتیں آپ کو عرض کروں گا دعا فرمائے اللہ میرے جیسے ناکارہ کی نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد میرا کوئی پروگرام نہیں تھا اگر ہوتا تو وہ راہیں تکتے رہتے کہ حضرت کہاں پھنسیں ہاں کہاں نہیں بارسوہ وہ کسی سیانے نے کہا تھا نا رات دا جاگن ڈاڈا اوکھا ایک جاگ دا چور سن ہوتیں دو جاگ دا سخت بی مار راتیں ایک جاگ دا عشق دی مرض والا دو جا جاگ دا پہرے دار راتیں غلام فریدہ سارے جاگن والے سم وین دن پر نئی و سمدہ پروردگا راتیں اور یہ ہم ہنفیوں کا عقیدہ بھی ہے اور قرآن سے ثابت ہے قرآن کہتا ہے لا سنتم ولا نوم اللہ واحد ذات ہے جیسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے باقی آپ سے اتنی گزارش ضرور کروں گا ماہ محرم میں ہم پہ ترس ضرور کھایا کریں ہمارا وقت نہ کھایا کریں ہمیں وقت سے بولایا کریں بارسو ادرات میں آج کا جو موضوع تھوڑی سی نشست میں رکھوں گا وہ ہے قرآن اور حضور کا خاندان ہمارے ہاں رواج آم ہو چکا ہے مجالس محافل میں اس طرح ذکر کرو لوگ رو پڑے بڑے کامیاب ہیں امت کو پیغام نہ دینا میں نے حضرت زیال امت جسٹس پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ لے کے ادارے سے یہ نہیں سیکھا ہے ہمارا ایک اپنا وقار اور شعار ہے ہم ان پاکیزہ ہستیوں کی شان بھی سناتے ہیں اور ان کا پیغام بھی امت کو دیا کرتے ہیں ایک بات تختی پہ لکھ لیں قرآن آلِ بیعت سے جدا نہیں ہے اور آلِ بیعت قرآن سے جدا نہیں ہے چونکہ گلمست بھائی نے اس حدیث کا شیری انداد میں ترجمہ کیا تو میں نے اسی سے بات شروع کر دی قرآن آلِ بیعت سے جدا نہیں آلِ بیعت قرآن سے تو ساں مینیاں گلہ سمجھا نہیں ہے ہو کے اختے دنوں بیٹھے جیتے تنگ ہوئے ہو مہ دسے ہو میں اتھی تڑی جان چھوڑ دے ساں میں دو کارہ یاں تری پکرے نہ میں نہ کوٹا پیٹا پورا گل سمجھا ہی نہیں کہ نہیں قرآن آلِ بیعت سے جدا نہیں ہے اور آلِ بیعت ذرا مڑے مڑے بولو آلِ بیعت قرآن سے چونو ایک ایڈوانٹ ہے توڑی مسید نکی بندے چار و انتہوں ہی بھونگ لگنے گابر کے نہیں خوش ہو کے گل کرو قرآن آلِ بیعت سے جدا نہیں ہے اور آلِ بیعت قرآن سے حضور نے فرمایا فرمایا اس زمن میں دو تین روایہ آتا ہے ایک روایہ بھی ہے حضور نے فرما سرکار نے فرمایا میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتنی سارے بولیں کتنی دو چیزیں آقا کون کون سی فرما فرما ان دونوں میں سے ایک کا مرتبہ زیادہ ہے آقا وہ کون سی فرما کتاب اللہ وہ اللہ کی وَالْمُرَادُ مِنْوَا الْقُرْآنُ الْقَرِيمِ وَدِسِينَ نے فرما اس سے مراد اور کتاب کوئی نہیں اس سے مراد قرآنِ قریم ہے اس کی شان کیا ہے فرما ہوا خَبْلُمْ مَمْدُودُمْ مَا بَيْنَ السَّمَائِ الْا لَرْقِ اسی طرح کا مطنِ ایک اور بھی ہوا خَبْلُمْ مَمْدُودُمْ مِنَ السَّمَائِ الْا لَرْقِ قرآن کی حضور نے مثال دیکھے فرمایا قرآن رسی کی طرح ہے اس کا ایک سرہ آسمان پہ ہے دوسرا زمین پہ ہے آسمان والا سرہ رب نے اپنی شانِ قدرت کے مطابق اپنے دستِ قدرت میں پکڑا ہوا اور زمین والا سرہ وہی پکڑے گا جس کا تعلق قرآن سے جوڑ جائے گا سمجھا جی کی نہیں آگے سرکار نے فرمایا اطرطی آلو بیٹی ایک قرآن دوسرا میرا خاندان میری طرف دیان دے ایک قرآن دوسرا حضور کا اب سوال ہے آقا جب قرآن ہے تو خاندان کی کیا ضرورت ہے قرآن ایک یونیورسل ٹرط ہے علمگیر حقیقت ہے اس کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ ایک ایک سطر زیر زبر صداقت پر مشتمل اور مکمل ذاتِ حیات ہے جب قرآن سب کچھ ہے پھر خاندان کی کیا ضرورت ہے حالانکہ قرآن نے اپنی ویلیو خود بیان پہ اللہ اکبر کبیر ادراتِ گرامی اللہ جلال جلال کا قرآن اعلان فرماتے ہیں فرمائے اللہ رتب و لا یابس اللہ فی کتاب مبین قرآن سن کے سارے کہیں سبحان اللہ یہ قرآن عام نہیں اپنی پہچان کروا کے کہتے ذالکال کتاب لا روئی بفی قرآن کہتے لوگوں میں وہ ہوں جس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے اور ہم کہا کرتے ہیں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول پیمبر قول خدا فرمان فرمان نہ بدلا جائے گا اللہ اللہ رتگرامی قرآن نے خود اعلان فرمایا فرمے اللہ رتب ولا یاب سن اللہ قرآن فی کتاب مبین قرآن کہتے ہیں لوگو خوشکیوں کا ذکر بھی میرے اندر تریوں کا ذکر بھی میرے اندر حتیٰ کہ کائنات کی ہر عرش کا ذکر قرآن میں موجود ہے یا رسول اللہ جب ساری کائنات قرآن میں موجود ہے میرے لجب اللہ کا آپ نے اپنے خاندان کا نام بھلا کیوں لیا آئے محدثین کی قبروں پہ اللہ ہر بار رحمت ناضل فرمائے جن لوگوں نے ہم جیسے نکموں کے لیے دین کو آسان فرمایا علماء فرماتے ہیں حضور نے اپنے خاندان کا نام اس وجہ سے لیا ہے وجہ یہ ہے میرے نبی کا خاندان قرآن سے جدا نہیں ہے کیا مراد ہے جیسے قرآن کہتا جاتا ہے ویسے ویسے آل بیعت اپنی زندگی گزار جاتے ہیں اللہ اللہ سال سر تحقیم سر حید کون آل بیعت آپ بولیں درا دیکھو نا ہر جنہ بھو بکر صدیق کار نہیں ہونا بھا پورا گھر لڑائے کئی جنہ جناب عمر آدھا کار دینے پہ ہر جنہ راتی بار بج تاگ نہیں بیعت سکنا کئی یار بج ستے لہذا پنجابی چھوڑا لاد سو کھچا نیڑو مڑ جتنا لمکا سو اپنے سر خاپ پاس ساڑھا تا کام مہیا کہ صبح اپنا دندہ کرنا آٹے سر پہ اسے جو نکراتی سن لیٹ کی دا نین دا یو گل سمجھ جاری کی نہیں آرہی اللہ اللہ حضرت گرامی کون آل بیت حضرت ابو زر غفاری صدی سپاک راوی ہے مستدرک کے اندر حدیث موجود ہے مطنن بھی صحیح سند بھی صحیح ہے سورہ اہود کی تفسیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو زر غفاری ایک دن خانہ کعبہ میں آئے ان کی حیات قضائی یہ ہے وہا آنخ دن باب القعبہ آپ نے خانہ کعبہ کا درواز اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا پکڑ کے بعد آپ نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے سنیے جنابی ابو حضرت ابو زر غفاری نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا من عرف نی فقد عرف نی ومن نان کر نی فان ابو زر حضرت ابو زر غفاری نے فرمایا ارے لوگ جو مجھے جانتے ہیں سو جانتے ہیں جو مجھے نہیں جانتے میں انہیں اپنا تعرف کروا دیتا ہوں میرا نام ابو زر غفاری ہے میں رسول اللہ کا غلام اے ابو زر بتائیے نا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت ابو زر غفاری رضی اللہ تعالی انہوں آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا سمیت رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علی وسلم حضرت ابو زر غفاری کہتے ہیں لوگ ایک دن میں نے سرکار سے سنائے اے ابو زر بتائیے سرکار نے کیا حضرت ابو زر غفاری کہتے ہیں لوگ میرے کانوں نے ایک دن سرکار سے سنا سرکار نے فرمایا لوگ میری آل بیعت نو علی سلام کی کشتی کی معنی دے جس طرح طوفان نو میں جو بند کشتی پہ سبار ہو گئے وہ پار لگ گئے جو کشتی کے قریب نہیں آئے وہ ڈوب گئے فرمایا جو آل بیعت سے دور ہو جائے گا وہ پرباد ہو جائے گا جو آل بیعت کے قدموں میں آ جائے گا وہ دونوں جہانوں میں آباد ہو جائے گا اللہ ہو آقا یہ ہیں آل بیعت یہ کون ہیں حضور نے فرما جو ان سے محبت کرے گا وہ ہی آباد ہو اور آج لو کہتے ہیں بیعت آل بیعت کیوں کرتے ہو ہم نے کہا یہ ہماری نجات کا سبب ہے کہتے ہیں کہاں لکھا ہے میں نے کہاں آل بیعت بیعت ایک قبیلہ نانسی حکم دیکھ نانسی ہاں سرکار نے ایک دن فرمایا مابالو اقوام یا زمون انہ شفاعت لا تنالو آل بیعت وین شفاعت تنالو حا وحکم حا قبیلتان او کما کال اجڑ یمن نے دو قبیلے انہ سرکار دور و پار و رشتہ داری ہیں ان کا تعلق حضور سے بڑا دور قطال یعنی قریب کے رشتہ دار نہیں تھے سرکار نے فرما یہ جو فاطمہ و حسن و حسین و علی ہیں یہ تو میرے قریب کے ہیں وہ یمن والے دو قبیلے جن سے میرا دور کا رشتہ تھا ان کی میں شفاعت کروں گا تو ان کا سبب بھلا کام کیسے نہیں آسکتا ہے سمجھ رہی یہ باقی اور اسی پہ میرے کریم نے فرما کل سب بن و نص بن یان قط یو مل کی یام اللہ سب بی و نص بی او کم آقا میرے کریم نے فرما جب قیامت کا دن آئے گا نفس نفس کا لم آئے گا میرے کریم آقا نے فرما کوئی وسیلہ کام نہیں آئے گا کوئی جائے گا میری آل بی کام آج آئے گی اسی وجہ سے میں نے کہ افضل ہے کل جہاں میں گھر آنا حسین کا نبی آقا تاج دار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی صدی آن حسین کی زمان آن 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 آئے دیکھتے ہیں کہ آل بیعت کا قرآن سے کتنا تعلق بس اسی پہ میں بات ختم کر ہمارا مطمئن ادر امام آل مقام کی ذات ہے امام حسین کسی بھی انسان کی زندگی کو سوارنے میں چند لوگوں کا کنٹریبیوشن ہوتے ہیں ماں باپ بہن بھائی ددیال اور نمی اور 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 امام آل مقام کی زندگی میں پہلا کردار نبیوں کے سلطان آپ کی زندگی کی کانٹ چھانٹ میں پہلا کردار کس نبیوں کے سارے بولے نبیوں کے میری یہ گلہ سمجھ درے ہو نا اللہ اللہ حضرات گرامی آئیے دیکھتے ہیں میرے امام کا اپنے نانا جہان کے طوار سے قرآن سے کتنا تعلق ہے حضرت ابو حریرہ پاک فرماتے ہیں لوگو ایک دن میں سرکار کے حجرہ مبارکہ میں آیا ابو حریرہ فرماتے لوگو میں نے دیکھا سرکار چٹائی پہ آرام فرما ہے میرے کریم آقا کے بطن مبارک پہ چٹائی کے نشانات بنے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے بعد امام حسین پہ شریف لے کر آئے میرے آقا کی نظر پڑ گئی میرے آقا نے امام حسین کو اپنی بارگاہ میں بولایا امام حسین دوڑے دوڑے آئے آ کر میرے آقا کے سینے پہ سوار ہو گئے میرے کریم آقا نے حسین کو منع نہیں فرما آیا ابو حریرہ فرماتے ہیں لوگو میرے آقا نے دونوں بازو کھول کے میرے امام علی مقام کو اپنے سینے سے دبا کے لگا لیا ارے لوگو وہ منظر کتنا حسین ہوگا جب سخی حسین نبیوں کے سلطان کے سینے سے چمٹا ہوا ہوگا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد امام حسین سینے پر بیٹھ گئے اور حضور کے سینے پر کھیلنے لگ گئے آؤ ذرا قرآن سے سوال کرتے ہیں اے قرآن بتا نہ تو کہاں پہ آیا قرآن جواب دے کہ کہتا ہے قرآن کہتا لوگو میں سرکار کے سینے پر انوار پر نازل ہو آؤ میں کہا لوگو حسین کا کتنا عالی مقام ہے میرا حسین اس سینے پر کھیل رہا ہے جس سینے پر اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے اللہ اللہ یا علی میرا امام اس سینے پر کھیل رہا ہے جس سینے پر رحمان کا قرآن ہوتر رہا اور میرے آقا نے مانا نہیں فرما حضور نے نہیں فرما حسین ادھر خلل ہے کہ قرآن علی جاوی تو کدھر کھر در ہمارا بیٹا ادھرات گرامی اگر شہر کے جناب والا گراؤن میں کھیل ہمیں بڑا ناز ہے اگر انٹرنیشنل سٹیڈیم میں چلا جائے باپ ناز کرتے تھکتا نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا اب جناب والا بڑے بڑے گراؤنڈوں میں کھیل رہا ہے میں نے کہ لوگ اگر تیرا بیٹا زمین پہ کھیلے تجھے اتنا ناز ہے میرے اس حسین کی ناز کا عالم کیا ہوگا جو کسی دنیا دار کے سینے پہ نہیں کھیل رہا بلکہ نبیوں کے سردار کے سینے پہ کھیل رہا ہے اللہ اکبر کبھی راد رات گرامی آئیے در آگے چلے حسین کی زندگی میں دوسرا کردار مولا علی پاک کا کردار ہے علی کے نام پہ اتنی ڈیلی زبان شیر خدا کا نام ہے اتنی ڈیلی ہم وائد آل سنت ہیں جو سعبا کی بھی عدب کرنے والے حال بیعت سبی ہم تو جنب آل بول بول کہتے ہیں آل سنت کا ہے بیڑا پار اسے ہاں بے حضور ہر ناج میں ہے اور ناؤ ہے اترت رسول اللہ کی ناج میں ہے اور ناؤ ہے اترت رسول اللہ اللہ ادرات گرامی میرے امام کی زندگی میں دوسرا کردار مولا علی کا کردار ہے چراغ گولڈا نے بڑی پیاری تزمینی لگائی کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں منظر فدائے دہر میں سارا علی کا ہے یہ میں نہیں کہتا اس ہے اب فرماتے دائیں بھائیں آپ بھی دیکھنا کہ اسے خارش شروع جس کے تیور بگڑے ہیں سمجھ جانا سحابہ فرماتے ہیں کنہ نارف المنافقین فی آدھ رسول اللہ صلی اللہ بے بغض حملی سحابہ کہتے ہیں اگر کوئی دور دراز کا بندہ آجاتا ہمیں اس کے نڑی ڈھٹے کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون نہیں ہماری مجلس میں آکر بیٹھ جاتا سحابہ کہتے ہیں ہم علی علی کرنے لگ جایا کرتے ہیں سحابہ فرماتے ہیں لوگ اگر مات کبل اب فیوز ہو جائے چیرے کے تیور بگڑ جائیں جان جاتے ہیں یہ منافق آیا ہے لیکن اگر اس کے چیرے پہ خوشی آ جائے جان جاتے ہیں نبی کا غلام آ گیا ہے چرہ چرہ یہ ہمیں سحابہ نے سکھا ہمیں تو علی بیٹھ کی شانیں بھی سحابہ نے بتا ہوں سحابہ نہ ہوتے ہمیں کیا پتا ہوتا کہ اللہ حسن وال حسین و سید شباب آل الجن سارے سناتے میں نے کہا مر لوگوں کو یہ بھی بتا کہ حضور سے کس نے سن کے ہمیں بتایا ہے یہ بتانے والا عام نہیں ہے سید ابو سید خدری رضی تعالی عنہ کی ذات اسی لئے ہم چاہ کرتے ہیں جنہوں پنج دن دن آل پیار نہیں ادھ کلم دا اطبار نہیں جڑ چھوں یار دا یار نہیں جنت دا حق دار نہیں لکھ نفل نماز پڑ بھاویں لکھ لمحے سجد کر بھاویں یہ آل نبی دا دشمن یہ تیرا بیڑا ہونا پار نہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے نوجوان آج تُو نے اپنا قرآن سے تعلق دول لی آئے ہر وقت موبائل کی زینت اپنی زندگی کو بنا رکھ آئے کاش ہمارا تعلق قرآن سے جڑ جائے یہی تو اقبال کہتا ہے اس نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خارج ہو اطار کے قرآن ہو کر اللہ اکبر کبیر حضرات میرے نوجوان کو ہر چیز کا پتہ ہے لیکن قرآن آلے بیعت کر گئے ہیں آلے بیعت تو ہر وقت قرآن سے تعلق جوڑے بیٹھے ہیں ارے لوگ کو یہاں زندہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے میرے حسین نے سر نیدے پہ چڑھایا لیکن قرآن نہیں چھوڑا ہے ہائے کاش ہمیں قرآن کی لوجک سمجھا جائے قرآن کے لئے نے فرمایا لوگو قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی شیر خدا کے ساتھ ہے یا رسول اللہ کب تک ساتھ ہے میرے قریم نے فرمایا لئیت فرق حتی یارد علی الحوظ او کم آقال میرے آقا نے فرمایا نہ علی قرآن سے جدا ہوگا نہ قرآن علی سے جدا ہوگا آقا سر پہ آئے گا پھر آقا نے فرما علی اکیلا نہیں آئے گا میرا علی قرآن کے ساتھ آئے گا اور قرآن علی کے ساتھ آئے گا آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سمجھ آ رہی ہیں یوں نہ کریں بولیں چھٹاکی نہیں زبان لائے کرو پائے نہ سر امام علی مقام جسے مسلم بن اقیلا پیجے سی نہ بیعت مگی سے اگو جنہ ہنجی کرنی ہے پہلے داڑے اٹھارا داڑے چال داڑے ابن زیاد آکھ اکھ ہنجھ نہ کی دے کرو گل سمجھ آنی تو ہی نہیں بیلکل سیدھی سیدھی گل سمجھ ہی نہیں گل آئیے جناب والا امام حسن کی زندگی میں تیسرا کردار کس ملک ملک بق رنگ تی مصطفی شہزاد سیدہ طیب طاہرہ راک ساجدہ آبدہ زہدہ بی بی پاک سیدہ فاطمہ زہرہ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے میرے حضور شیخ الاسلام والمسلمین کمر الملت و الدین حضرت خاجہ جو گولڑے والوں کے مرشد ہے میرے حضور پیرسی آل کے سامنے اگر کوئی سیدہ کائنات کی من قبط پڑنے لگتا میرے پیرسی آل اسے روک دیا کرتے وہ کہتا حضرت کیوں روک آئے آپ فرماتے ہیں بیٹا یہ جو سیدہ کی من قبط سننے آئے ہیں پہلے ان سے پتہ کرلو ان کا وضو بھی ہے یا نہیں ہے انہیں اگر سر ننگے ہیں تو سر کو ڈھک لے تیسرا آپ فرمایا کرتے فرماتے لوگو جب سیدہ کا نام نام آجائے اپنے سر اس جہان میں جھکا لیا کرو روزے قیامت سیدہ کا بابا تمہاری شفاعت کر دے گا وہ کسی نے کیا خوب کہ کرم کا مخدن سخا کا مرکز کرم کا مخدن سخا کا مرکز عطا سر آپ جناب زہرہ نبی کی سیرت نبی کی سورت نبی کی سیرت نبی کی سورت نبی کا نقشہ جناب زہرہ اللہ لازرات گرامی سیدہ ایک قینات کا قرآن سے کتنا تعلق ہے راوی کہتے لوگو سیدہ جب چکی چلایا کرتی تھی اپنے معبوب آتھوں کے ساتھ سیدہ جب چکی چلا کہتانے پیسا کرتی تھی حسین اپنی اممہ کی گود میں ہوا کرتا راوی کہتے سیدہ ہاتھ چکی چلا کرتی لیکن زبان سے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی وہ ماں کتنی عالی اس کا کردار کتنا عالی اس کی افکار کتنی عالی اس کے احوال و اقوال کتنی عالی ارے لوگو جو چکی چلائیں تب بھی قرآن پڑے جو بیٹوں کو لوری دلائیں تب بھی قرآن پڑے ہماری حالت کیا ہے ہمارا چھوٹا بچہ یا پوتا نہ سورا بوڑا بابا کہتا سو جا نہیں تو پتھان اٹھا کے دجل لے جائیں گے ارے لوگو ہم اپنے بچوں کو پتھان دراؤا دے کے سلاتے ہیں لیکن حسنین کی جوڑی وہ عالی جوڑی